السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ صدقت الفطر کس مسلمان پر واجب ہوتا ہے جس کو آپ فطرہ یا صدق فطر بھی کہا جاتا ہے یہ کس کے لیے دینا ضروری ہے اس سلسلے میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جس انسان کے پاس اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی ہو یا اتنی چاندی کی قیمت یعنی کیش ہو یا اتنی یا اسی طریقے پر اتنا سونا ہوں جس میں اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی آ جائے یا اتنی قیمت کا اس کے پاس مال تجارت ہو یا اسی طریقے پر اس کے پاس ہے اتنی قیمت کا گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو یا اگر ان میں سے ہر ایک کوئی بھی اتنی قیمت کا نہیں ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے تھوڑی سی چاندی ہے تھوڑا سا سونا ہے تھوڑا سا مال تجارت ہے یا اسی طریقے پر ضرور سے زائد سامان ہے کچھ کیش ہے اگر یہ سب کو ملا کر بھی اتنی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں جتنی قیمت میں آج کے زمانے میں اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ میلی گرام چاندی آ جاتی ہے تو پھر ایسے شخص پر جو اتنی قیمت کا مالک ہے اس کے اوپر صدقت الفطر واجب ہے یہاں پہلے آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے میں نے آپ کو اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ میلی گرام یہ نساب بتلایا ہے یہ بات شاید آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی اس لیے کہ آج تک آپ نے ساڑھے باون تولہ چاندی نساب سنا ہے یاد رکھیں ساڑھے باون تولہ چاندی جو نساب بتلایا جاتا ہے یہ اس زمانے کے تولے کے حساب سے ہے جب تولہ بارہ گرام کا ہوتا تھا تو اگر تولہ بارہ گرام کے حساب سے لگایا جائے تو پھر ساڑھے باون تولہ نساب بنتا ہے لیکن آج کے زمانے میں تولہ بارہ نہیں بلکہ دس گرام کا ہوتا ہے تو دس گرام کے تولے کے حساب سے چاندی کا جو نساب بنتا ہے وہ ہے اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام جو شخص اتنی قیمت کا مالک ہو یا اتنا اس کے پاس سونہ چاندی سب ملا کر کے ہوں اور وہ اتنی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں اس کے اوپر صدقت الفطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے یاد رکھیں جس طرح مردوں کے لیے صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہے اگر عورت بھی اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی کی قیمت یا چاندی یا سونہ وغیرہ ملا کر کے اتنی مالیت کی مالک ہے تو پھر جیسے مردوں کے اوپر صدقت الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے عورت کے لیے بھی ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس شخص پر صدقت الفطر واجب ہے اس کے لیے صدقت الفطر اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے بھی ادا کرنا ضروری ہے جو بالغ اولاد ہیں وہ خود ادا کریں گی اگر ان کی جانب سے باپ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن جو نابالغ اولاد ہیں ان کی جانب سے باپ کو صدقت الفطر ادا کرنا ضروری ہوگا اگر باپ ادا نہیں کرے گا تو صدقت الفطر ادا نہیں ہوگا ایک بات اور ضروری آپ اپنی ضرورت کی یاد رکھیں کہ صدقت الفطر پرگننسی کا نہیں ہوتا ہے جو بچہ پیٹ میں ہے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے اس کی جانب سے صدقت الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے اس کی جانب سے نہیں ادا کرنا چاہیے جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پہلے پیدا ہو جائے اس کی جانب سے صدقت الفطر ادا کرنا اگر باپ کے اوپر واجب ہے تو نابالی اس بچے کی جانب سے بھی ادا کرنا ضروری ہوگا امید کرنا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ